بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ہفتوں اور سبجیکٹ ہے تاریخ ہسٹری اور لیکچر نمبر ایک ہے آج ہم نے پہ نمبر ایٹی نائن سے شروع کرنا ہے سیکنڈر شروع ہو رہی ہے اس کا پہلا لیکچر ہے محمد شاہ رنگیلہ یہ احمد شاہ کے بارے میں بتائے جا رہا ہے محمد شاہ رنگیلہ کی وفاد کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ اس کا جانشین بنا وہ سلطنت کی تمام حیارات ایک افغان خاجہ سرانواب بہاتر جبید خان کو سونک کر ایش و عشرت میں پڑ گیا عوام کی حالت خراب ہو گئی سکھوں نے پجاب میں ساروخانہ شروع کیا حکومت نے حکومت کے دوسرے دشمنوں کے حوصلے بھی بڑھ گئے چنانچہ احمد شاہ نے نظام الملک کے قوت غازی غازی الدین اماد المالک کو وزیر بنا دیا غازی الدین اماد المالک بھی کوئی بہتر آدمی ثابت نہ ہوا اس نے اپنے منخالقوں کو دبانے کی پولیسی افتیار کی وزارت پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے مرہٹوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیئے بلاکہ بادشاہ کر بننے کی شوق میں اس نے احمد شاہ کو معذول کر کے اندھا کر دیا سترہ سو چوبن میں جہاندار شاہ کے ایک بیٹے کو آلمگیر ثانی کے لقب سے تخت پر بٹھا دیا آلمگیر ثانی آلمگیر ثانی کا اصل نام عزیز الدین تھا وہ جہاندار شاہ کا بیٹا تھا وہ سولہ سو نینانوے میں سکسٹین نائنٹی نائن میں پیدا ہوا اور پچپن سال کی مور میں سترہ سو چوبن میں تخت نشید ہوا وہ آرنگزی والمگیر کی طرح نیک و پارسہ حکمران تھا اور سلطنت کے استحقام کے لئے کدامات کرنا چاہتا تھا لیکن وزیر اماد الملک کی مرہٹوں کے ساتھ گٹ جوڑ نے گٹ جوڑ سے مراد تعلقات نے یا میل جوڑ نے اسے محلت نہ دی مرہٹ وزیر کی مدد سے شمالی ہندوستان کے اکثر علاقوں پر قابض ہو گئے اور مغلوں کے تفت کو حاصل کرنے کے منصوبے بنانے گئے اماد الملک نے سترہ سو انسٹ میں آلمگیر ثانی کو قتل کروا دیا شاہ جہان سون آلمگیر ثانی کے بعد وزیر اماد الملک نے ایک مغل شہدادے کو شاہ جہان سون کی لقب سے تفترشین کروا دیا شاہ جہان سون کا محیل ملک الملت تھا اس دوران میں آلمگیر ثانی کے ایک بیٹے نے شاہ آلم ثانی کے لقب سے بحار میں اپنی بادشانت کا اعلان کر دیا یہی وہ زمانہ تھا جب احمد شاہ عبدالی نے برے سگیر پر سب سے بڑا ہملا کیا جس میں اس نے مرہٹوں کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں شکست دی احمد شاہ عبدالی شاہ آلم ثانی کو بحار جو بحار میں مقیم تھا شاہ انساء دہلی نمزد کر کے واپس لوڑ گیا مغلیہ سلطنت میں مغلیہ انتظامی دھانچے میں خرابی بننے والے عمامل پر نوٹ لکھیں عمامل پر بحث کریں عمامل پر یہ بحث کا لفظ ہے یاد رکھی گا مغلیہ انتظامی دھانچے میں خرابی بننے والے عمامل پر بحث کریں یہاں سے الکیو سیون شروع ہو رہا ہے الکیو سیون جو میں آپ کو کہوں وہ آپ نے ہائلٹ کرنا ہے بڑا مغلیہ انتظامی دھانچے میں خرابی بننے والے عمامل درجزیل تھے نہ اہل انتظامی مشینری حکومتی پالیسیوں کی بجائے سے یہاں سے ہائلٹ کرنا ہے آپ نے اور یہ لائن اوپر والی بھی ہائلٹ کر دی ہیں حکومت کی پالیسیوں کی بجائے سے مسلمان آبادی میں سیاسی زمداری ختم ہو گئی باس صلاحیت افراد کی بجائے کفیلی، کشامدی، مسخرے سیاسی نابالک اور غیر سندیدہ لوگ بادشاہ کی مساحبین میں شامل ہو گئے مساحبین سے مراد دوست درباریوں میں شامل ہو گئے مغل حکومت کی بقاہ کے بارے میں کم سوچتے تھے اپنی پوزیشن و دولت کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے یہاں تک اس کو ہائلٹ کرنا ہے آپ نے یہ الکیو سیون کا پارٹ ون ہے آگے دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں ہائلٹنگ کرنا ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے مزام الملک کی اصلاح کی تمام کوششوں کو نکام بنا دیا اور اسے محمد شاہ کے دربار سے مایوس ہو کر دکن کرنا پڑا اس نہ اہل انتظامی مشینری کی سلطنت کے ساتھ سلطنت کو زیادہ دیر تک چلانا مشکل ہو گیا تھا فوج کی ناکست تنظیم یہ اپنے پورا کا پورا ہائلٹ کرتا ہے مغلوں نے ابتدائی یہ الکیو سیون کا پارٹ ٹو ہے مغلوں نے ابتدائی دور میں مستقل تنخواہ دار فوج کی تشکیل کی اس کے لئے منصف داری کا نظام راج ہوا تھا جس میں تنخواہ ناکد دی جاتی تھی البتہ انعام کے پر بعض لوگوں کو جاگیرے بھی ملتی تھی منصف دار کے مرنے کے بعد اس کی جاگیر بادشاہ کے قبضے میں چلی جاتی تھی رفتہ 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 سے مران آہستہ آہستہ یہ صورت حال باقی نہ رہی جاگیر مورسی چل ہوتی جلے گی اور فوجی رہے مستقل فوج کی بجائے جاگیر داروں اور عمرہ کو دی جانے لگے یہاں آپ ڈیٹ لگا دیں یہ لیکچر نمبر ون تاریخ کا یہاں قتم ہو جائے گا آپ نے گھر سے جو کام لکھنا ہے یہ LQ7 کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 لکھر ورڈسپ گروپ میں سینٹ کرنا ہے السلام علیکم رحمت اللہ